نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں زی بہار جھارکھنڈ اور میں ہوں آپ کے ساتھ راجیش کمار شروع کرتے ہیں سو شہر سو خبر خبریں دیکھتے ہیں رفتار سے لالو یادو کی زمانت یاچی کا پر جھارکھنڈ ہائی کورٹ میں پوری ہوئی بحث پیسلہ سرکشت کا پنسپل نے میڈیکل کراؤن پر جمانت دینے کی دلیل دی راچی کے ریمز میں بھرتی لالو پرساد یادو کی سرکشہ کو لے کر جیل ادھکشت نے لالو یادو کے وارڈ کا جائزہ لیا اور اس کے بعد لالو بتایا کہ لالو اپنے وارڈ میں اسرکشت ہیں لالو پرساد کی صحت کے ساتھ اب ان کی سرکشہ کو لے کر بھی ریمز کے ڈاکٹر پریشان ہے لالو کا علاج کر رہے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ان کی ذمہ داری لالو پرساد کو بہتر سے بہتر اپچار اپلبد کرانے کی ہے پارٹلی پتر لوگ سوا سید پر تیش پرتاب یادو کے دعوی کو تے جسوی یادو نے خارج کر دیا ہے اور کہا ہے کہ سید پر پیسدہ سنسکر یہ بورڈ اور راستی ادھکش کریں گے تے جسوی کے خارج کرنے کے بعد پارٹی کے اندر چل رہی ہے رسا کسی بیروتیوں نے تنج کسنا شروع کر دیا ہے تو وہیں پارٹلی پتر سید پر اپنی دعویداری پیس کرنے کے لیے بھائی ویریندر رابڑی کے دربار میں پہنچ گئے بھائی ویریندر نے پارٹلی پتر لوگ سوا سید کو لے کر بڑا بیان دیا ہے کہا میں کوئی سادھ ہوں مہاتما نہیں ہوں میں یہاں راجنیتی کرنے آیا ہوں پارٹی امیدوار بنائے گی تو پارٹی کا عدیس مانوں گا منتری وینود نارائن جھا نے کانگریس کی ریلی پر نسانہ سادھا ہے اور کہا ہے کہ کانگریس اور مہا گھٹ بندھن چاہے جو کر لے کچھ نہیں ہونے والا انڈیا کے سامنے گھٹ بندھن کی کچھ نہیں چلے گی وینود نارائن جھا نے کہا کہ سال 2014 میں انڈیا نے 30 سیٹوں پر چیت حاصل کی تھی اس بار تو جیدیو بھی ان کے ساتھ ہے جیدیو کے پروکتہ اپیندر پرساد نے بپکش کے نیتا تجسوی آدھو پر حملہ بول دیا ہے اور کہا ہے کہ تجسوی ٹویٹر بھیر بن کر رہ گیا ہے انہیں زمینی حثیقت کا پتہ نہیں اپیندر پرساد یہی نہیں رکے انہوں نے کہا کہ تجسوی پرواسی پکشی کی طرح بیہار آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں کچھ لوگوں کو انہوں نے سوشل میڈیا کے لیے چھوڑ رکھا ہے ٹریپل تلاق پر ایک بار پھر سے پردیش کی سیاست میں گھماسان بچا ہوا ہے آر جیڈیو اور کانگریس نے جیڈیو کو صلاح دی ہے کہ جیڈیو اپنا دوہرہ چریتر چھوڑ دے بی جے پی کے ایجنڈوں سے جیڈیو نے بنائی دوری بولے کے ستیاغی رام مندر آرٹیکل تین سو ستر ٹریپل تلاق جیسے مدے پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی جیڈیو آر جیڈیو اور کانگریس نے جواب دیتے ہوئے بی جے پی اور جیڈیو نے پرٹوار کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم ساتھ بھلے ہیں لیکن الگ الگ دل ہیں سیوان میں ایک بات پھر سے ڈکیٹو نے کانڈاؤ مچایا ہے دیر رات ایک گھر میں 20 سے 22 ڈکیٹو نے گزکر لاکھوں کی لوٹ پارٹ کی پریبار والوں کو گھائل کر دیا مدومنی پولیس نے باسو پٹی کے مڈیا گاؤں کے پاس دو مویسی بیاپاری سے لوٹ پارٹ کے معاملے کا خلاصہ کر دیا ہے مونگیر جانے کے دوران بار کے انٹی پی سی میں منو مہراج کا سواگت کیا گیا جس میں جرامین ایس پی ایس پی کے ساتھ سبھی تھانوں کی پرپاری نے بھکے دے کر منو مہراج کا سواگت کیا بار میں آسا کرمیوں کا چوتیسویں دن بھی آندولن جاری ہے آسا کاریکرتاؤں نے بارہ ستری مانگوں کو لے کر جم کر پردرسل کیا سہیب گنج میں آر ایس این پی ایل نیٹورکنگ کے ندیشک گوتم توفان سہی تپارے لوگوں کے خلاف تھگی کا معاملہ درس کیا گیا ہے سرکار کی نئی پہلنے سہیب گنج زلے کے کمہار سمدھائے میں نئی آس جگائی ہے سہیب گنج میں مارٹی کلا بوٹ کا ایک دفتر کھولا جائے گا جس کے جریعے مٹی کا سامان بنانے والے کو ٹریننگ دی جائے گی شراب کے نصے میں دھوٹ سکول سچیب کے پتی نے سکول میں گھس کر پرنسپل کے ساتھ بدسلوکی کی اور مٹے میل میں کمیسن کو لے کر پرنسپل کا کالر پکڑ کر سکول میں جم کر ہنگامہ کیا پتنا کے سسپی گریمہ ملک کو پولیس کے جوانوں نے گلدستہ دے کر سممانیت کیا اس موقع پر گریمہ ملک نے کہا کہ اب اپرات پر لگام لگانے کے لیے پولیس کی ویوستہ اور بھی زیادہ درست ہوگی رازدھانی پتنا میں گرتے پارے نے لوگوں کی مصیبت بڑھا دی ہے کراکے کی تھنڈ سے سلکوں پر سنناٹہ پسرا ہوا ہے ٹرینے بھی کافی لیٹ چل دہی ہے موتیہاری میں بھی تھنڈ کا اثر دکھنے لگا ہے دن کا تاپمان بیس کو ڈاک کا تاپمان سارہ چار ڈگری گر کر ہو رہا ہے مزپرپور میں از بی آئی بینک کی برانچ میں لگی آگ آگ لگتے ہی اپرا تفری مچ گئی سوچنا ملتے ہی پیار بیجیت کے پیم موقع پر پہنچی اور دو دمکل کی گاڑیوں کو آگ کے حوالے کے آگ بجھانے میں وہاں پر جھٹی مزپرپور میں کوہرے کی بجھے سے بھیشن حادثہ ہوا ہے نو گانیاں آپس میں ٹکرا گئی اس میں ایک دردن سے زیادہ لوگ خائل ہو گئے سبھی گائلوں کو پی ایسی میں فرطی کروایا گیا بکرم کے شہی چاہ پر کسان سنگٹنوں نے سرکار کی نردھاریت ملی پر دھان ادھترابتی شروع نہیں ہونے سے ناراج ہو کر این ایچ نائنٹی ایٹ اور این ایچ ٹو پر چکہ جام کر دیا جس کی بجھے سے گھنٹوں جام لگا رہا بار کے صدر بازار علاقے کی کپڑا ملوے کام کرنے کے دوران ایک مزدور حادثے کا شکار ہو گیا اس میں اس کا دونوں پیر کٹ گیا اور ایک ہاتھ تو گیا بار کے بیلچی پرکھر میں چوروں نے فتہ پر گاؤں کے پاس سرک نرمان کے لیے بنائے گئے سٹور پر ہاتھ ساپ کر دیا اور وہاں پر رکھے ایک سو ستاسی ڈرم ملکترہ چوری کر لی واقع میں مکہ منتری کی اہم یوجناؤں میں سے ایک جل نل یوجنہ کا برا حال ہے جل نل کا کام زمین پر آدھا ادھورہ ہی دیکھا جا رہا ہے اور انگ آباد کے نچ 149 پر ٹرک اور اسکارپیو کی ٹکر ہو گئی اس میں کشوری کی موقع پر ہی موت ہو گئی ہٹنا کے بعد گصہ اے لوگوں نے پردرشن کیا اور سڑک کو جام کر دیا اور انگ آباد میں اچانک طبیعت دگرنے سے ہومگارٹ کے جوان کی موت ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ دیوٹی کے دوران طبیعت دگرنے کے بعد ہومگارٹ کو مدن پر پی ایسی لے جایا گیا جہاں پر آرتمی کلاس کے بعد اسے ریپر کر دیا گیا مدھوبنی کے زلہ اسپتال کی حالت خستہ ہو رہی ہے اسپتال میں نہ تو دوائیاں مل رہی ہیں اور نہ ہی ایمبولینس کئی ہفتوں سے ایکس رے مسین بھی خراب ہیں کھگڑیاں میں تھنڈ کا ستم لگاتار جاری ہے پارہ ساتھ دگری کے آسپاس بنا ہوا ہے بڑھتے تھنڈ کو دیکھتے ورزلا پرشاسن غریب پریواروں کے بیچ کمبل ماتے بگہا کے سمرا مکتی سلک مارک پر آؤٹو اور بائک کے بیچ ٹکر ہو گئی اس میں آؤٹو سوار محلہ سمیت دو یا تری بھری طریقے سے زخلی ہو گئے پٹنا سٹی میں تین سو باون میں پرکاس اس سب کو لے کر چوتھے دن پرخات پھیری نکالی گئی صبح تکت ہر مندر سے پنچ پیارے کے اگوائی میں پرخات پھیری کا آئیوجن ہوا گیارہ جنوری کو جھارکن مکتی مورچہ کی کندری ادھیاکش شیبو سورین کے جنم دن کے موقع پر راجی میں پچاس لاکھ نئے سدسیوں کی سدسیتہ کا ٹارگٹ ہے پردھان منتری نارینر مودی کے فلامو آگمن کو لے کر ریمز نے پوری تیاری کر لی ہے اے پوجیتی بلڈ گھوک کے ساتھ سبھی ضروری اکرنوں سے لیس ٹیم وہاں پر موجود رہے گی گملا میں آرمی چیپ ویپن رابط کے آگمن کو لے کر پوری تیاری کر لی گئی ہے آرمی چیپ پرمیر چکر ویجیتا علوہ ٹکا کو سلامی دینے اور ان کی پتنی بلم بینائیکہ کو سممانت کرنے کے لیے چین پور آئیں گے دھنباد میں پاتھر ڈھی پولیس نے عوید مہوا سراب کے خلاف جوگن کوچا میں چھاپی ماری افیان چلایا جہاں پولیس نے ہزاروں لیٹر مہوا سراب جب تھی دھنباد میں پاتھر ڈھی پولیس نے بینہ گڑیا اور کووہ محل گاؤں میں دو پتھر خدانوں میں چھاپی ماری کی اس دوران پولیس کو بھاری ماترہ میں بسپوٹک ملا ہے چترہ میں نقسلیوں اور کوبرا بٹھالیوں کے بیچ مٹھویڑ کی خبر ہے اس میں ایک نقسلی مارا گیا گاؤں میں صبح سے ہی مٹھویڑ جائی رہی اس میں قریب 35 نقسلی سامن تھے اور اس وقت بڑی خبر مل رہی ہے مزپرپور شیلٹر ہوم ماملے میں ماستر مائنڈ برجیس تھاکر کو راہت نہیں ملی ہے مکان توڑنے کے ماملے میں پٹنا ہائی کوٹ سے جھگتا لگا ہے ہائی کوٹ نے ہستک شیپ سے انکار کر دیا ہے برجیس کے پریوار والوں کی آچکہ خارج ہو گئی ہے مزپرپور نگر نگم نے توڑنے کا آدیش دے دیا ہے تو پڑی خبر اس وقت مل رہی ہے مزپرپور شیلٹر ہوم ماملے سے اٹھلی ہوئی ہے ہم آپ کو بتا دے کہ مزپرپور شیلٹر ہوم ماملے میں برجیس تھاکر کو کوئی راہت نہیں ملی مکان توڑنے کے ماملے میں پٹنا ہائی کوٹ نے بھی جھٹکا دیا ہے ہائی کوٹ نے اس میں دخل دینے سے انکار کر دیا برجیس کے پریوار والوں کی آچکہ خارج ہو گئی مزپرپور نگر نگم نے اسے توڑنے کا آدیش جاری کر دیا ہے تو جس طریقے سے یہ شیلٹر ہوم کا ماملہ سامنے آیا تھا ہم آپ کو بتا دیں کہ اس کے بعد اس پورے مسئلے کو لے کر بیہار پولیس کو فٹکار لگائی تھی سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ کی مانیٹرنگ میں اس پورے معاملے کی سی بی آئی جات چل رہی ہے اور اس بیچ مزپرپور نگر نگم نے سیلٹر ہوم کے اوپر کے دو تلے کو توڑنے کا آدیش دیا تھا جس کو بچانے کے لیے برجیس تھاکر کا پریوار ہائی کوٹ پہنچا لیکن ہائی کوٹ سے بھی انہیں جھٹکا ملا ہے اب جو مکان توڑنے کی کارروائی ہے وہ رکے گی نہیں یعنی کسی طرح کی راہت برجیس تھاکر کے پریوار والوں کو اس وقت نہیں مل رہی ہے اور ایک بار پھر سے شروع کرتے ہیں سو شہر سو خبر میں پھٹا پھٹ خبروں کا سلسلہ رامگر میں جنگلی ہاتھیوں نے آتن کو مچا رکھا ہے جنگلی ہاتھیوں نے بی جے پی کے نیتا کے گھر کو نسانہ بنایا اور گھر کی تیوار توڑ ان کی گاڑی کو بھی نقصان پہنچایا گیا ہے نکسلیوں کے گھر میں کھوٹی پولیس نے سامدائی پولیسنگ کے تحت گراملوں کے بیچ ضرورت کا سامان بھاٹا ہے دوران ایس پی نے موسنگا اور جورگو گاؤں میں ڈلبل کے ساتھ پہنچ کر لوگوں سے صیدھا سمباد کیا کوہرے نے ٹرینوں کی رفتار کم کر دی ہے راچی پہنچنے والی کئی ٹرینیں کافی دیری سے چل رہی ہیں اور کئی ٹرینیں رد کر دی گئی ہیں بوکاروں کے پیٹروار تھانا علاقے کے جانہ موڑ خسرو مکہ مارک پر ایک فرچونر گاڑی بے کابو ہو کر گھٹے میں گئی اس میں سبار دو لوگ بال بال بچ گئے دونوں ہی نسے میں دھوت تھے سال کے شروعات میں ہی ریمز کا بلڈ بینک کنگال ہو گیا ہے پروسسنگ چارج نہیں لگنے کا حوالہ دے کر بلڈ بینک میں خون کی قلت کی بات کہیں جا رہی ہے دیوگھر کے شوگنگا سروبر تک پر دھارمی کے اکتہ کی ایک انوٹھی مثال دیکھنے کو ملی ہے یہاں داتا صاحب کی مزار دھارمی کے اکتہ کا پرتی ہے گھاٹ شلہ کے مسابنی نمبر تین ستیت سندھو کانو بس سٹینڈ سے ٹومریہ ہوتے ہوئے اوڑیسہ جانے والی مکھے سڑک کی کنارے سے اتکرمن ہٹا دیا گیا سیو سنتوش گپتہ کی اگوائی میں یہ ابھیان چلایا گیا بکسر کے راجپور تھانہ علاقے کی کھیری گاؤں میں کھیوٹی کا شب تلاب میں تیرتا ہوا بیا اس کے بعد سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی بتایا جا رہا ہے کہ کشوری قریبی ایک ہفتے سے لاپتہ تھی پی اے موڈی نے انفال میں بھاشن دیتے ہوئے مانیپور کی خراب حالت کے لیے پرانی سرکاروں کو دوست دیا اور کہا کہ عبداللی کو مانیپور کے درباجے تک ہم لے آئے پی اے موڈی نے کہا جس مانیپور کو جس نورتیسٹ کو نیتا جی نے بھارت کی آزادی کا گیٹوے بتایا تھا اس کو اب ہم نیو انڈیا کی وکاس گاثہ کا دوار بنانے میں جھٹے ہیں پی اے موڈی نے کہا کہ بیتے ساڑھے چار سال میں قریب تیس بار میں نورت اس کا چکا ہوں مجھے کسی سے رپورٹ نہیں مانگنی پڑتی میں خود ہی لے آتا ہوں پی اے موڈی نے کانگریس پر لگایا کہا 1987 میں چلی تھی فائل 1992 19 کروڑ کی لاغت سے شروع ہوا تھا پی اے موڈی نے کہا سمیہ پر پروجیکٹ پورا نہیں ہونے پر سرکار کا پیسہ تو بستا ہی ساتھی جنتہ کو وقت پر اس کا لاب ملنا شروع ہو جاتا ہے پی اے موڈی نے کہا کہ مانیپور دھیرے دھیے بلوککک کی طور سے باہر نکل رہا ہے راجی سرکار لوگوں تک پہنچ رہی ہے مانیپور تیجی سے وکاس کے راستے پر بڑھ رہا ہے پی اے موڈی نے کہا مانیپور نے خود کو کھلے میں سوت سے مک کر لیا ہے امپال پہنچنے پر پی اے موڈی کا سواغت کیا گیا کئی پر یو جناو کی شروعات کی اصم کا بھی دورہ کریں گے مانیپور میں پی اے موڈی نے آٹھ پروجیکٹ کا ادھوہٹن کیا چار یو جناو کی آدھار شلہ رکھی دس دن کے بھیتر دوسری بارہ سمجھائیں گے پی اے موڈی براک گھاٹی کی سلچر میں کریں گے بی جے پی کی ریلی کو سمبودی کیندری منتری سمرتی رانی کا راحل گاندھی سے سوال پوچھا جب کمالنات نے یو پی بیہار کے پرواسیوں کے بارے میں بولا اس پر راحل گاندھی شاند کیوں مدیپردیش بیدھان سبھا میں بی جے پی کا نیتا چننے کے لیے سپریم کورٹ سے کانگریس نیتا احمد پٹیل کو جھٹکا ریاجی سبھا چناب کے ماملے میں دائر کیس کا سامنا کرنے کو بہا خجرات ہائی کورٹ کے آدیس میں دخل سے انکار ایچس فلکا نے آم آدمی پارٹی چھوڑی کہ جریوال سے ملکر سوپا اسکی فا آج کر سکتے ہیں اسکی فے کی وجہوں کا خلاس ہے مہگی نوڈلز بنانے والی نسلے کمپنی نے سپریم کورٹ میں مانا نوڈلز میں زیادہ تھی لیٹکی ماترہ سرکار کی مانگ غلط لیولنگ پر نسلے سے وصولہ جائے چھے سو چالیس کروڑ کا مواب جا ڈللی میں لگاتار دیزرے دن کھانے کوہرے سے ہوایی اور ریل یا قیاد پر پڑا اثر درجلوں فلائٹ سلیٹ کئی پرینے بھی رت کر دی گئی ڈللی انسی آر میں پردوشن سے حالات آج بھی چنتا جنک ہیں پیتنپورا میں پی ایم ٹین کی ماترہ 543 دنج ڈللی یونیورسکی کے نزدیک ایکیو آئی کا ستر 500 پرپن ماہ پا گیا ڈللی انسی آر میں بڑھتے پردوشن کو دیکھتے ہوئے ایپی سی اے کا پیسلا 24 گھنٹے تک ڈرکوں کی پرویس پر لگی روپشنیوار کی راڑ 11 بجے تک رہے گی پابندی جمو کشمیر کے گلمرگ میں پرپ پڑھنے کے ساتھ ہی لوگوں کی بھیڑ بڑی بڑی سنکھیا میں دیسی ویدیسی پریعتک پہنچی پی اے موڈی نے 400 کےوی کی سلچر ایمفال لائن کا بھی ادھگاٹن کیا کہا 700 کروڑ سے زیادہ کی لاغت سے بنی یہ لائن پاور کٹ کی سمسیہ کو دور کرے گی ہیماچل میں آج دیج باری سوار بھاری برباری کی چیتامنی شملا کے اوپری حصہ سمیت چمبہ منڈی کی نور کلو اور لاحول اسپیتی میلر بیہار کے مزفرپور میں کوہری کی وجہ سے کئی گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی ایک کی مہت پندرے لوگ آئے دورے کی وجہ سے پہلے ٹینکر اور گار آپس میں ٹکرا گئی اس کے بعد پیچھے سے آ رہی ایک کے بعد ایک کئی گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی پھر سستہ ہوا پیٹرول اور دیجل 20 پیسے تو دیجل 22 پیسے لیٹر سستہ ہوا دلی میں 68 روپے 44 پیسے پہنچی پیٹرول کی قیمت تو دیجل 62 روپے 44 پیسے پرتی لیٹر سستہ ہوا انٹرنیسنل مارکٹ میں کچھے تیل کے داموں میں کمی سے سستہ ہوا پیٹرول ڈیزل اکٹوبر میں 84 ڈالر پرتی بیرل سے گھٹ کر 55 ڈالر پرتی بیرل ہوئے دام ڈالر کے مقابلے روپے کے داموں میں بھی تیجی 70 روپے سے نیچے آیا ڈالر 24 پیسے بڑھ کر ڈالر کے مقابلے روپے 79 روپے 86 پیسے تک پہنچا اور اسا کے چلکا میں بڑھ سینسس ادھیان شروع ونوی بھاگ نے چڑیوں کی قینتی شروع کی بڑی تعداد میں ویدیسی پکشی آتے ہیں کمبھ میلے میں جھپنے لگی بھیر ویدیسوں سے بھی پہنچ رہے ہیں شردھال جرمنی سے پہنچا یواز سادھووں کا جت تھا یوپی کی ڈپٹی سی ایم تینیش سرما کاراہول گاندھی پا نیسانہ کمبھ میلے میں جا کر دادا فیروج گاندھی کی قبر پر پھول چڑھانے کی صلاح رہی بریلی جیل میں بھی باہو بلی پورو سانسد اتی کہمت کا خوف دوسری جیل میں شپٹ کرنے کے لیے جیل سپریٹنڈنٹ نے چھتھی لکھتی لکھنو کے گومتی نگر میں دو بائیکس کی ٹکر ایک سوار کے موہ میں گھسا سریعہ گاٹ کر نکالا گیا آگرام مہیلہ نے گونی مار کر کیا اتنہتیا اس دن پہلے تبنگ پر لگایا تھا اسلیلتہ کاروپ پنچائت میں جبرن لکھوایا تھا راجی نامہ دلی کے موتی نگر میں سلینڈر بلاسک کے بعد ڈھائی پینٹ کی فیکٹری سات لوگوں کی موت سلینڈر بلاسک کی وجہ سے فیکٹری کی دو فلور ممبئی کے کورلا میں ایک مہیلہ ٹرین کے آگے کودی ساتھی آتری نے بچایا پولیس مہیلہ سے کر رہی ہے پوستاج جھارکن کے چطرہ میں سرکشا بلوں کے ساتھ مڑھےڑ ایک نقسلی مارا گیا ایک انسوس رائیپل بھی برامن مدیپردیش کے نیمچ میں ایک ساتھ چھر سے زیادہ دکانوں میں آگ لگی ایک کروڑ سے زیادہ کے نقصان کی آسنگ ہربل دوا فیکٹری میں ہیشن آگ لگ گئی لاکھوں کی دوائیوں کا گیس ٹوک میں آگ لگی اسم سے چار روہنگیاؤں کو میاں مار کیا گیا نرواسد بنایاترہ دستاویج کے پانچ سال پہلے پکا گیا دہرہ دون میں 20 سال سے رہ رہے دو بانگلہ دیسی گرفتار بوٹر آئی ڈی کارڈ راسن کارڈ اور بھارتی اپاس کو بھی ملا دہرہ دون کے گھڑی کینٹ علاقے میں سینہ کے گھٹی کھولا بریج میں درار مرمت کے بعد دوبارہ کھولا گیا پھولی راجستان میں سوائن پلو کے ماملے پر ہے تین دن میں تین مریجوں کی موت یو پی کے مرد آباد میں نئے سال پر نرسوں نے اسپتال میں ڈانس دیا گجرات کے راجکوٹ میں لوگ گائت کے اوپر نوٹوں کی باریس ہزاروں کی کرنسی نوٹ لٹائے گئے سڈنی ٹیسٹ کے دوسرے دن بھارت نے سات ویکیٹ پر 622 رن بنا کر پاری گھو سکت موسیقی